بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت آیا اور جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے نو مہینے ہو گئے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیع الاول و دو شمبہ کے درمیان خجر کے وقت کہ ابھی پاس صدارِ آسمان پر نظر آ رہے تھے پیدا ہوئے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے جس سے آپ اپنے علوم و رتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بھو کستوری کی دھرہ خوشبودار خطنا کیے ہوئے ناف بریدہ چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح نورانی آنکھیں کترتِ الٰہی سے سر مگیں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشا آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو جو اس وقت خانہ کعبہ کا تواب کر رہے تھے بلا بھیجا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریک میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صد کے دل سے دعا کی اور اللہ تعالی کی اس نعمتِ وزمہ کا شکر ادا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سوہبہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں سوہبہ کو آزاد کر بیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربی تھا ہی مگر وہ موسم بھی ربی یعنی پہار کا تھا ابو لہب کی موت کے ایک سال بعد حضرت عباس رسی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا پوچھا تجھے کیا ملا ابو لہب نے جواب دیا اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سوہبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے بمقدار اس مقاق کے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں اس حدیث عروا بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام عامار رائے گاں گئے سوائے ایک کے اور وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا اور وہ یوں ہے کہ اس کے بدلے ہر دو شمبہ کو بہام و سوابہ کے درمیان مغاق کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تکفیف ہو جاتی ہے یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سے ہے ونہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا فقیر توقعی گزارش کرتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائے شریف پر خوشی منانے سے ایک کافر کو یہ فائدہ پہنچا تو قیاس کیجئے کہ ایک مسلمان جو ہر سال ملات شریف پراتا اور حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائے شریف پر خوشیاں مناتا ہے اور پھر اس دارفانی سے رخصت ہو جائے تو اسے کس قدر فائدہ پہنچے گا موسیقی